ایک ہم ناسفین آپ کو خوش آمدید کہیں گے پاکستان ٹیلیویشن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میرا گھر میری جنت گھر رہیے محفوظ رہیے میں میں ہوں سمین نرانہ اور میں ساتھ تشریف رکھتے ہیں امتیاز گل صاحب سینئر انکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار امتیاز صاحب کیسے آپ خرید سے ہیں چونکہ نیوزیلنڈ کی ہم نے مثال سنی اب یورپ چلتے ہیں سپین جہاں پہ بہت خوفناک صورتحال رہی وہاں پہ ڈاکٹرز بھی متاثر ہوئے نرسیں بھی متاثر ہوئیں اور وہاں پہ کچھ دن پہلے تک ہر دس لاکھ میں سے پانچ سو چوراسی افراد جہاں بھاگ ہوئے کورونا کی وجہ سے تو اسی لئے ہم نے آج بارسلونہ میں ایک پاکستانی ہمارے دوست ہیں ویسال خان صاحب یوٹیوبر بھی ہیں سماجی کارکن بھی ہیں بہت سرگرم ہیں تو ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اتنی شدید کرٹیکل صورتحال سے نکلنے کے بعد لاکڈاؤن میں وہاں پہ بھی کمی ہوئی ہے سپین کے مختلف شہروں میں تو تازہ ترین اب صورتحال کیا ہے جی اسلام علیکم یہاں سپین میں تو سب کو پتا ہے دوسرے نمبر پر تھا تقریبا دو مہینوں سے دو لاکھ تیس ہزار کیسز یہاں پہ ریجسٹر ہوئے ستائیس ہزارہ مواد ہوئے لیکن یہاں پر لوگوں نے حکومت کا بہت ساتھ دیا اور احتیاط بہت زیادہ کیا غیر ضروری کوئی بھی باہر نہیں گیا اور جب سے لاکڈاؤن سٹارٹ ہوا تھا اس ٹائم سے مطلب ٹرانسپورٹ وغیرہ یہاں پھر توڑا بہت بولا تھا مطلب ورکرز وغیرہ جتنے بھی وہ کام کے لیے جاتے رہ دیتے ہیں یہ دو مہینے جتنے بھی یہاں کے شہری ہیں اور لوگوں نے حکومت کا ساتھ دیا وہ گھروں میں رہے تو اس کی یہ کیسز اتنے کم ہوئے کل کا تعداد جو آپ کو بتاؤں ایک سو اڈتیس افراد یہاں پر لوگ مرے اس سے پہلے ہر روز مینیمم آٹھ سو ایک ہزار گیارہ سو لوگ مر دیتے ہیں تو ابھی آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن پچھلے پندرہ دنوں سے لوگوں نے کھلا ہوا ہے بچوں کے لیے ٹائم دیا ہے دو سے چار اس طرح ایکسرسائز کے لیے رات آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک لوگ نکل سکتے ہیں لیکن اختیادی تدابیر کے ساتھ ایک میٹر کا فاصلہ رکھتے ہوئے ماسک اور سینٹائیزر کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح جتنے بھی چھوٹے بزنس ہیں دکانے وغیرہ جتنے بھی ہیں ان لوگوں نے آن لائن اپوائرمنٹ دینا سٹارٹ کیے ہیں تاکہ رش نہ ہو آپ کا اپوائرمنٹ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے آن لائن اپوائرمنٹ بک کر کے آپ اسی ٹائم پہ جا سکتے ہو تو اس طرح رش نہیں ہوگا دوسری بات آٹھ سے جتنے بھی فلائٹس وہ پول لیے گئی ہے اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو یہ ہدایت جاری کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے خود پندرہ دن کے لیے گھر میں قورنٹینہ اختیار کرنا ہے کیونکہ حکومت کوئی بھی حکومت اتنا زیادہ قورنٹینہ نہیں بنا سکتی اس لیے اسپین کے جو گورنمنٹ ہیں ان لوگوں نے بھی عوام کو ہدایت کی کہ آپ اگر فلائٹ میں کسی بھی یورپ سے باہر کسی بھی ممالک سے اگر آتے ہو تو آپ نے گھر میں چودہ پندرہ دن رہنا ہوگا سب سے ٹھیک جی جی وسال خان صاحب جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بلوک ڈاؤن میں نرمی ہیں اور لوگ باہر بھی جا رہے ہیں اپنی زندگی کو منیج بھی کر رہے ہیں اور لیکن ابھی بھی وہاں پر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایک سو ارتیس سموات ہو رہی ہیں کیسز کے حوالے سے بھی میں جانا چاہوں گی کہ یومیا کیسز کتنے ریپورٹ ہو رہے ہیں کیا اس میں بھی کمی آ رہی ہے یا ابھی اس میں خاطر خواہ اس طرح سے کمی نہیں آئی جی جی بہت اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہوئے پہلے تقریباً آئے روز پانٹ سے چھین ہزار مطلب منیم تری تاؤزن کیسز وغیرہ ریجسٹر ہوتے تھے آج کل مطلب کل تقریباً آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اور اس کے بعد حکومت نے تقریباً دس دن پہلے اعلان کیا تھا کہ لاکڈاؤن فیسز میں کھلا جائے گا فیسزیڈرہ فیسز ون ڈو فور تک تو کل یہاں منڈے سے پرسو منڈے سے zیرو سے ہم نے ون پر جانا تھا لیکن کیسزززیاہدہ ہیں تو حکومت نے کہا ہم ہن پر نہیں جائیں گے ہم زیرو پر ہی رہیں گے اس طرح یہ لاکڈاؤن میں دیکھتے رہتے ہیں کہ مطلب کیسزززیاہدہ ہوتے ہیں یا مواد زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے فیصلے بھی اس کے حساب سے تبدیل کرتے ہیں کیونکہ یہ کام اس میں حکومت کا کوئی فائدہ وغیرہ نہیں ہے یہ سب عوام کیلئے ہو رہا ہے عوام بھی یہاں کے جتنے بھی لوگے حکومت پہ وہ نازمی کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا ساتھ بھی بہت دیتے ہیں جس طرح وہ کہا کہ اگر گھر میں رہنا ہے باہر نہیں جانا تو لوگ کافی کوپریٹیو ہیں بیلہ شبہ بہت بہت شکریہ آپ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں ویسال کیے لوگوں کے اپنے مفاد میں ہیں اسی لئے وہ حکومتی اقدامات کے ساتھ ہے کامات کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں اب ہمیں بتایا گیا کہ ہماری ٹرانسپیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے اور بس اپنا خیال رکھئے گھر میں رہئے گھر سے باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال ضرور کریں اسی میں آپ کی آفیت ہے اسی میں بلکہ باقی معاشرے کی آفیت ہے کیونکہ کہا جاتے گا اگر آپ ماسک پہنیں گے اس کا مطلب ہے آپ دوسروں کو بچا رہے ہیں